یہ جو کائنز ہیں یہ پورا صفحہ برا ہوا ہے اس میں کم از کم اس سٹوری کی اوپر بارہ یہ کچھ بارہ اس وقت کیسز ہیں جو میرے سامنے پڑے ہیں میں کس کس کو اٹھاؤں اور یہ سارے زیادتی سے متعلقہ ہیں قصور میں زیادتی کا ملزم فرار ہو گیا پولیس کی کسٹڈی سے ایسے تو نہیں بھاگ جاتا وہ پوزیشن ہورڈر تقریر میں اس نے پوزیشن لی ہوئے لڑکی نے وہ خودکوشی کرنے کا عراض ہے خودکوشی سے روکا اس کو لوگوں نے لوگ کیا کریں دو لوڑوں نے اس سے قبل آپ کو معلوم ہے ہم نے وہ کیس ڈسکس بھی کیا تھے لڑکیوں نے خودکوشی کر لی جب پولیس سے ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو ان کا تو فیئر تھا کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ تو پروسٹیٹیوٹس تھیں یعنی اس کو جلدی سے سائیڈ لائن کر دیتے ہیں یہ کیا کلچرڈ ریلپ ہو گیا ہے لگتا ہے باہر جنگل ہے اور دبوچ لے گا کوئی بچوں کو اور خواتین کو ایسا محول بن رہا ہے دیکھیں سب سے زیادہ میں نے ہمارے اخبار میں دو کالم چھپے اور ان کے جواب میں آئی جی پولیس جناب مشتاق سکھیرہ صاحب کی طرف سے ان کے ڈائریکٹر پبلک لیشن جو ہے نبیلہ صاحبہ ان کا جواب بھی ہمارے آج چھپا ہے دیکھیں وہ چشتیاں کا واقعہ تھا آج کی لیٹس سیچویشن یہ ہے کہ چشتیاں میں ایک بچی کے ساتھ ایک بار کسی نے زیادتی کی اور گن پوائنٹ پہ کی وہ معذور ہے اس کے والدہ ہے جو ہے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اور دوسری دفعہ جو گواہ تھا ان میں سے اس نے زیادتی کی اور وہ بھاگیا اب وہ ایک ملزم تو ہمارے شور مچانے پر اخبار کی شور مچانے پر پکڑا گیا اور بی پی اور بہاون لگر نے بھی اس سرسلے میں بڑی سرگرمی دکھائی آئی جی صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا لیکن دوسرا ملزم جو ہے میں اسی ایک نکتہ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ دوسرا ملزم جو ہے اس نے بیل بھی فور ریسٹ کرا لی اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس قسم کی عدالتیں ہیں جو ایک کھلم کھلا اتنے بھیانک جرم کی جو کہ دہشت گزی کی ذات میں آتا ہے کہ آپ گن پوائنٹ پر کسی کو جھجہ اس سے بھی آگے اور اس کے بچی کو ریپ کرے جس کے ماں باپ جو معذور ہو سن نہ سکتے ہو بول نہ سکتے ہو اور اس کے باوجود وہ کس مو سے کون سا ایسا قانون ہے میری تو گزارش ہوگی اور کل ہم میں چاہیے کہ ہم ان سے ریٹائر جا جا زراعت سے اور قانوندانوں سے بات کریں کہ کس طرح سے ان کی بیل ہو جاتا ہے نہیں بیل بیفور ریسٹ تو رگ بات ہے سجاد انساری صاحب قصور سے نمائندہ ہمارے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو یہ جو انسیڈنٹ ہے زیارتی کا پوزیشن ہولڈر طالبہ کا قصور میں تو جعوید صاحب ہے سجاد انساری صاحب ہے جی سجاد جی سجاد صاحب فرمائیے سجاد انساری صاحب یہ جو انسیڈنٹ ہے جس میں ملزم فرار ہو گیا زیارتی کا یہ ایرسٹ ہو گیا تھا اس کے اوپر کوئی آگے فردر انویسٹی گیٹ بھی ہوا یہ معاملہ کیا تھا یہ ملزم گرفتار نہیں ہوا تھا ملزم جو نے اس کی عدالت عدالت سے زمانت کروا رہتی تھی تائیس نو چورہ تک تھی اس کی بیل جس کے بعد جب بیل کینسل ہوئی ہے اس کے بعد یہ ملزم جو ہے نا وہ فرار ہو چکا ہے پلیس جو ہے بار پر گرفتاری کے لیے چھاپے ماری ہے لیکن گرفتار نہیں ہوا ابھی تک اور پلیس نے اب اسے اشتیاری جو ہے نا قرار دے ہماری پلیس نے جو بات ہوئی ہے ابھی پلیس نے اشتیاری قرار دے دیا ایسے بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک سے جا بہت شکریہ کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے جیسا صاحب وہی والا بات آگی اس نے پہلے بیل بیفور اریفٹ کروا لی اور اس کے بعد عدالت سے وہ بھاگیا ماشاءاللہ عدالت کو کیا آپ کہیں اور پولیس اس کو کیا کہیں جو عدالت میں موجود سے تب یہ جو اسی قسم کا ایک انسیڈنٹ ہے بلکہ جب آگے بڑھتے ہیں تو اور ہی